آئی ایم ایف کے جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام تر سبسیڈیز ختم کی جائیں آئی ایم ایف کے شرائط پر اگر حکومت عمل درامت اس وقت کرتی ہے تو سیاسی چیلنجز ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر نہیں مانتی تو معاشی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی حکومت عملی کیا ہونی چاہیے دیکھیں حکومتی حکومت عملی سے پہلے میں ذرا یہاں پہ دو تین باتیں دوبارہ زور دیکھیں کہوں گا آج کہ ہم بہران در بہران در بہران در بہران کی طرف پاکستان جا رہا ہے اور وہ کئی قسم کے بہران ہیں اور اس میں جو ایک بڑا پہاڑ سروں پہ اگر آپ کہیں کہ ٹوٹنے والا ہے تو وہ مہنگائی کا توفان ہے اور مہنگائی بھی کچھ اس قسم کی کہ جس سے آہ تمام آہ تمام سنتیں پاکستان کا ہر بڑا آہ بچہ بڑا خواتین طالب علم وہ متاثر ہونے جا رہے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو شرائط رکھی گئی ہیں وہ پاکستان نے منظور کر لی اور اس کے بعد پھر وہ اس پروگرام میں پاکستان کو کنٹینیو کریں گے جو اور اس کے نتیجے میں ایک تو یہ کہ سبسیڈی ختم ہو رہی ہے پیٹرول کے اوپر تو پیٹرول کے اوپر اگر سبسیڈی ختم ہوتی ہے تو یہ پیٹرول جو ہے وہ دو سو روپے ابھی میری بات ہوئی ڈاکٹر فاروق شلیم صاحب سے بھی اور شواق حسن خان صاحب سے بھی روز رابطہ رہتا ہے مختلف حوالوں سے اور حفیظ پاشا صاحب کی بھی فگرز دیکھیں گے اور باقی جو ہیڈلارٹنگ کانسل اور واشنگٹن سے بھی تو کوئی لیکن وہ کس طوار ہوگا فوری طور پر نہیں لیکن آج تشتہ کر کے یہ کمیٹمنٹ ہو گئی ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ تو یہ تو ایک بہت بڑا معاشی بہران ہے پندرہ ارب ڈالرز جو ہیں وہ ہمیں ڈیٹ پیمنٹ کرنی ہے حفیظ پاشا صاحب کی فگر جو ہے وہ بارہ ارب ہے ڈاکٹر فروس علیم صاحب کی نو ارب ہے لیکن یہ بہت سے ہم نے بہت سی پیمنٹ کرنی ہیں ٹیک ہے باہر کے ملکوں کو تاکہ ہم ڈیفالٹ نہ کریں ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ہمیں بہت سخت فیصلے کرنے جس میں سے پہلا فیصلہ یہ ہے جو کہ سبسیڈیز ختم ہو رہی ہیں اور اس کے بعد حکومت میں حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں حکومت سے مطلب پاکستان ریاست ہے پاکستان کے پاس پیسے نہیں دینے کے لیے کہ وہ بجلی کا شارٹ فال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اچھا بجلی کی قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں آئی ایم ایف کی شرط یہ بھی ہے کہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے جب تک انفرائی سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوتا ملک میں مجھے بتائیں کہ ایک شخص جو ہے وہ لوگوں نے کھونٹے ڈالے ہوئے ہیں لوگوں نے مذہب کیا کریں لوگ بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چروع ہو رہی ہے آئی پی پی اس کو پیمنٹس ہونی ہیں تو یہ ریاست کا ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے وہاں پہ بات کر کے پھر اس کے بعد چائنہ اور سعودی ریوی اور باقی ممالک جو ہیں وہ کرزہ جو ہے وہ ہمیں جو تیل دے رہے ہیں اس میں وہ یعنی وہ توسیح کر سکتے ہیں کہ فوری طور پر پیسے نہ لیں بعد میں کر دیں ٹھیک ہے وہ کنڈیشنز نہ رم کر دیں لیکن پاکستان ایک بڑے معاشی بہران سے بہت بڑے معاشی بہران سے اس وقت دو چار ہے اور انفرائی سٹرکچر کو اگر ہم ٹھیک کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک لمبی مدد چاہیے میں نے کہا نا کہ بجلی کا شورٹ اور کیسے انفرائی سٹرکچر رب ٹھیک کریں گے انفرائی سٹرکچر ہر شخص ٹیکس بھی دے رہا ہے پہلے ہی ٹیکس لگیوں گے لوگوں پہ بے شمار اور ڈالرز ملک سے جا رہے ہیں باہر اور اب مجھے میری بھی بات ہو رہی تھی تو مختلف لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم باہر سے جو چیزوں منگاتے ہیں تو وہ تو بہت تھوڑی سی ہیں جو لیکجری آئیٹمز ہیں باہر سے جو چیزوں منگاتے ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں لیکجری آئیٹم بہت تھوڑے ہیں کیا ہم باہر سے تیل منگاتے ہیں ہم باہر سے کوئلہ منگاتے ہیں جنوبی آفریقہ سے غالبا تو کوئلہ آتا ہے تو آپ کے پاورو پرانٹ چلتے ہیں آئل باہر سے آتا ہے ٹیک ہے نا گندوں باہر سے آرہا ہے بہر شمار چیزیں باہر سے آرہی ہیں تو وہ تو بلینز کے اندر ہیں اگر ہم لگجری آئیٹمز کرنے ہیں تو گاڑیاں باہر سے کتنی لوگ گاڑیاں منگا رہے ہوں گے یا کتنے لوگ یہ میک اپ کا سامان اور پنیر اور یہ چیزیں منگا رہے ہوں گے بہت تھوڑا بہت تھوڑی ہے باقی تو چیزیں ساری ہیں لیکن جو آئل ہے یا کوئلہ ہے یا آپ کو باقی جو لازم ہے ملک کے لیے چلانے کے لیے تو وہ تو بہت بڑی فکر ہے تو یہ جو ہے اب میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ایک تو ہمیں کیا اس کا اثر ہوتا ہے کیا اعلان ہوتا ہے وہ سب سن رہے ہیں مختلف شوز کے اندر مختلف ٹاک شوز میں ایک تو وہ بہران ہے ایک بہران اس کے ساتھ ہے آپ کا سیاسی بہران اور سیاسی بہران بڑھ رہا ہے اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ آج جو سب سے ساری خبروں میں سے جو ایک امپورٹنٹ ترین خبر ہے وہ خبر جو ہے وہ آئی ہے جو آئی اس پی آر کے طرح سے آ رہی ہے اور آئی اس پی آر کی طرف سے بار بار یہ خبر دیکھیں وہ ایک میسیج ہوتا ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک جملہ جو ہوتا ہے اس کو ایک جملہ کے طور پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نہیں لینا چاہیے جملہ جو ہوتا ہے اس کی ایک دفعہ دو دفعہ پچھلے ہفتے کے اندر آپ دیکھیں تو مسلسل وہاں سے مختلف حوالوں سے بیانات آ رہے ہیں یہ جو آج جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی سیاست کے اندر یعنی سیاسی مخالفین آگے پیچھے بات چل رہی ہے سیاسے چل رہی ہے اچھا کیسے ہوا یہ ہوا ٹھیک ہوا جی عدم اعتماد تھا مداخلت تھی یہ چل رہا ہے سارے شو لیکن اسی میں کہیں درمیان میں پاکستان کی فوج کے خلاف ایک سیسلہ شروع ہوا اور پاکستان کی فوج کے خلاف شروع ہوا اور وہ باقاعدہ وہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مہم سے کمپینز ہی چل رہی ہے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ مختلف شخصیات کے فیصلوں کے اوپر کھلی ٹلی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جی آپ نے ایسے کیونکہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے یہ ایسے ہونا چاہیے یہ کوئی طورت یوں کر لیں لیکن یہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ ایک منظم پر آپ پر ایک کمپین ہے جو کہیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور وہ فوج کے اگنسٹ ہیں ساتھ ہی جو ہے وہ آج صبح کوئی سو لوگ کی آنکھ کھلی تو سو 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 لوگوں کے نام ایسیل سے نکل چکے ہیں اور شباز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت ٹیک آف نہیں کر پا رہی میں بار بار کہہ رہا ہوں اور اس کی وجہ آپ یہ دیکھ لیں نا کہ آج اچانک محسن دعوت صاحب نے کہا کہ میں نے حج پہ جانا تھا لیکن باقیوں کے نام نکل گئے ہیں ایسیل سے میرا نام تو نہیں نکلا اور محسن دعوت صاحب کو کابینہ میں لائے جائے اس کے اوپر گئے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب لندن لیکن اس سے ہٹ کے اور بھی معاملات تح کرنے کے لیے گئے تھے نواز شریف صاحب کے ساتھ جس میں ایک نیا مساق جمہوریت اب وہ نیا مساق جمہوریت تو ابھی تک سامنے نہیں آیا اس کا خد و خال وہ کیا ہوگا وہ آئندہ کبھی ہوگا کیا نواز شریف صاحب پنجاب کی سیٹیں دیں گے کیا وہ نواز شریف صاحب میں بروز ہوئے بات کروں کہ میں اس لوجک کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ وہ کیسے جانگر ترین صاحب کو بھی دیں گے تو علیم خان صاحب کو بھی دیں گے تو وہ مطلب ہے کہ کوئی اور اس میں کہیں تحریکل ابیک بھی ریسٹر پارٹی کے طور پر موجود ہے پی ٹی آئی موجود ہے تو کیسے وہ پیپلز پارٹی کو کتنی سیٹیں دیں گے اور کیسے ایجسمنٹ ہوگی سیٹ ایجسمنٹ کیسے ہوگی کیونکہ مسلم لیگ نون کا ووڈ بینک جو ہے وہ پنجاب ہے اب جو سبسٹیز ختم ہو رہی ہیں تو سبسٹیز ختم ہونے کا سب سے پہلا ایک تو کراچے کے اندر لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے تو وہاں پر جو سنتکار ہیں وہ چیخ رہے ہیں کیونکہ وہاں پروڈکشن اور یہ وہ ساری حل یہ ہے طریقہ یہ ہے کہ آپ باہر سے کم آئے چیزیں لیکن ملک کے اندر سے باہر بھیجیں یعنی آپ جو ہیں وہ برامت بیچیں دنیا بھر کو لیکن بیچیں گے تو اس وقت نا جب بجلی آ رہی ہوگی اور بیچیں گے اس وقت جب کارخانہ چل رہا ہوگا اور بیچیں گے اس وقت جب پیٹرول ہوگا اس قابل تو آپ بیچیں گے لیکن اگر پنجاب کے اندر جو کہ شہباز شریف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا ان کا ووڈ بینک ہے تو وہاں پر اگر ٹیکسٹائل کے اوپر اور باقی کارخانے بند ہونا شروع ہوتے ہیں انہوں نے سبسٹیز دی تھی ٹیکسٹائل چل پڑا تھا ہزار باتیں تھیں پچھلی گورنمنٹ ہم سب سے بڑے تو ہم یہ باقی رضا صاحب اور یہ جو بھی پتہ نہیں عجیب ہو غریبی ہم کے لوگ بھائر سے آگئے تھے ہم تو تنگیت کرتے رہے ہیں لیکن ایشو یہ کہ یہ سیاسی گورنمنٹ یہ ان کا ووڈ بینک ہے تو وہ اس ووڈ بینک میں ٹیکسٹائل اور یہ سارا وہاں پہ پھر اس کے بعد کراچی کے اندر اگر لوٹ شیڈنگ شروع ہوتی ہے ایک ہے کہ جو آپ بیٹھ کے یہاں پر وزارتیں اور سارے معاملات تیہ ہو رہے ہیں اور میں پہلے دن میں ایک گزاریشی کر سکتے تھے کہ اتحادی جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا خاموش ہو کے بیٹھیں تھوڑے دن یہ سیٹ اپ کو چلنے دیں بدکسمتی سے وہ نہیں ہو رہا بدکسمتی سے جو شخص آ رہا ہے وہ مجھے یہ وزارت دے دو مجھے چار دے دو مجھے پانچ دے دو چھے دے دو سات دے دو اس پہ وہ بڑھتے 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 عذاب بن گئے اور اس کے نتیجے میں کبھی یہ ناراض ہو جائے کبھی وہ ناراض ہو جائے اس کو پکڑو اس کو پکڑو تو یہ ایک حکومت عجیب سا ایک عجیب سا معاملہ ہے اس میں جس میں سیاست بھی ہے دیکھیں نا اب مثال کے دور پہ اب یہ اگر سخت فیصلہ ہوتا ہے تو سخت فیصلہ کے نتیجے کے اندر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ ڈیڑھ سال حکومت رہے گی عدالت کا فیصلہ وہاں سے آنے والا ہے منعرف آرہکین کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا عمران خان صاحب تحریک انصاف نے کہہ دیئے کہ ہم چھبیس آریکس سے الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ اتحاد کریں گے اور اس کے پاس ان کا لانگ مارچ بھی کہیں ایگزیس کر رہا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن انہوں نے کہا استیفہ دے دو اور چیف الیکشن کمیشن انہوں نے کہا میں کیوں دوں استیفہ اور ساتھ ہی جو ہے وہ وہی وہ اس وقت جو ہے وہ ٹون اس ٹون کو یعنی میں نے اب سے کہا سیاسی شدت میں اضافہ ہونے اس لیے جا رہا ہے کہ ادھر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب نے کہا کہ تین سٹوجز اور یہ جو ہیں یہ تو باہر سے امپورٹڈ حکومت ہے